بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَاءِ مَجْمَعِينَ الٰى قیامِ يوم الدین پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں جو متنازع بل پیش کیا گیا ہے عبدالاکبر چترالوی صاحب کی جانب سے تو اس حوالے سے اس وقت جو ہماری گفتو کا عنوان ہے وہ یہ کہ یہ بل فقط ان کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہے اور جماعت اسلامی کے سربراہ تھے عبدالالا مودودی صاحب اب اگر یہ لوگ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین کے خلاف اسبل کو پاس کرانے جا رہے ہیں یا چاہتے ہیں تو ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ علماء یوں بند نے جو فتوے دیئے ہیں عبدالالا مودودی صاحب کے خلاف اور انہیں گستاخ رسول بھی کہا ہے اور توہین صحابہ کا مرتقب بھی مانا ہے تو کیا ان جماعت اسلامی والوں میں اور خصوصاً عبدالاکبر چترالوی صاحب میں اتنی غیرت اور حیاء ہے مردانگی ہے کہ وہ عبدالالا مودودی صاحب کی کتابوں کو بین کرائیں اور ان پر لانت بھیجیں اور جس طرح سے اب تاریخی حقائق بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ توہین کر رہے ہیں اور انہیں کفر تک کی نسبت دی جاتی ہے تو کیا یہ اپنے سربراہ کو کہہ سکتے ہیں کیا ان میں اتنی جرت ہے کہ ان مولانا مودودی کی کتابوں پر بین لگوائیں اور یہ صاحب یعنی عبدالاکبر چترالوی اور باقی جماعت اسلامی والوں میں ایک بغیرتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک جانب اس بل کو پیش کر رہے ہیں اور ظاہر یہ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ایک آدمی نے پیش کی آئے جرح حقیقت اس کے پیچھے پوری جماعت اسلامی ہے اور پھر اس بل کے پاس ہونے پر سراج الحق صاحب نے مبارک بات پیش کی لیاخت بلوش صاحب نے مبارک بات پیش کی اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی جماعت کی جانب سے ہے ایک غیر معروف اور ایک بیکار قسم کے آدمی کے ذریعے سے اس کو پیش کیا تاکہ جب دوسرے حلقوں میں جائیں تو کہیں کہ ہمارا اس تاثب سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی در حقیقت ایک انتہائی منافق قسم کی جماعت ہے ان کے مختلف شعبے ہیں یہ ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہیں مثال کے طور پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے وقت یہ جمعیت کے نام سے آتے ہیں یوم امام حسین کو تاراج کرنے کے لیے یہی لوگ سپاہ صحابہ کے نام سے آتے ہیں ایران والوں سے ایڈ لینے کے لیے ان کا الگ رنگ ہوتا ہے پاکستان میں قتل عام کے لیے ان کے پاس الگ گروپس ہوتے ہیں جماعت اسلامی کا تعلق ہر اس دہشتگرد جماعت سے ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے اور پھر ان کی یہ منافقہ تنظر آ رہی ہے کہ اپنے ایک آدمی کے ذریعے سے ایک انتہائی غیر معروف اور بیکار قسم کے آدمی کے ذریعے سے اس کو پیش کروایا اور اس کے بعد یہ سب لگے ہوئے ہیں اب ہم تدریجاً بتاتے ہیں مودودی صاحب کے خلاف جو فتوے ہیں دیوبند کے مدرسے کے اسی طریقے سے علماء دیوبند کے بعض فتوے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن ضمنا انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ اگر مودودی صاحب کی کتابیں چھپیں گی تو اس کا مطلب ہے جو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اصحاب کے لیے کہا ہے وہ کہنا اور لکھنا تو قطن جائز ہوگا ہی اسی وجہ سے عبدالاکبر چترالوی صاحب یا سراج الحق صاحب یا لیاقت بلوش صاحب جو ہے ان کتابوں پر پابندی کی بات نہیں کر رہے البتہ یہ بات واضح ہے کہ کتب اہل سنت توہین رسالت توہین اصحاب توہین امہاد المومنین سے بھری پڑی ہیں یہ سارا شور اس گند کو چھپانے اور دبانے کے لیے ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے دیوبند دارالعلوم دیوبند کی اور یہاں پر واضح سوال ہے کہ مودودی صاحب کے بارے میں مودودی صاحبہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے اب ان کے بارے میں علماء دیوبند کا دیوبند سے جو فتوہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ مودودی صاحب کے عقائد و نظریات جادہ مستقیم سے خٹے ہوئے ہیں اہل حق اہل سنت و جماعت سے منحرف ہیں حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تنقیص اور ان اکابر دین پر بیجا الزامات لگا کر مودودی صاحب مجروع کرتے ہیں غلط حوالے دے کر بھی ایو جوئی کے نظائر ان کی کتب میں بکسرت موجود بکسرت ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں اوہت کی شکست کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان صحابہ کرام این کامیابی کے موقع پر مال کی تمام سے مغلوب ہو گئے اب یہ بات تو مولانا مودود نے صحیح لکھی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک توہین والا موضوع ہے تو یہاں پر سوال کریں گے کہ اگر یہ کتاب چھپے گی اور یہ والا موضوع تمام تفاصیل اہل سنت میں تو اس کا مطلب ہے کہ اہد میں بھاگنے والوں کو لالچی تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ کتاب آپ کی چھپتی رہے گی چاہے وہ تفہیم قرآن ہو چاہے خلافت و ملوکیت ہو اس کا مطلب ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد دارالعلوم اسلامیہ بینوری ٹاؤن کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے پہلے نمبر پر سوال ہے مودودی کے اقائد کیا تھے اور کیا ان کا عقیدہ انہیں کفر تک پہنچا دیتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں تکفیر مسلم کا مسئلہ بہت اہم و نازک ہے حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی کے قول میں ننانوے اہدمالات کفر کے پائے جائیں اور ایک اہدمال ادم کفر کا پائے جائے تو میں اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتا اب اس کے بعد جو اصل جواب ہے ہمارے اقابر نے مودودی صاحب کے بارے میں کفر کا فتوہ نہیں دیا تاہم ان کی عبارات میں انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تنقید کی گئی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ بینولی ٹاؤن سے فتوہ آ رہا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ پر تنقید کی ہے پس کیا ابتال اکبر چترالوی صاحب اور باقی علماء دیوبند ان کتابوں کو بین کرانی کی پہلے نمبر پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ مودودی صاحب تو ہے نہیں ان کو جیل میں تو ڈالا نہیں جا سکتے لیکن ان کتابوں کو تو بین کیا جائے اور جو لفظ بھی کہا جائے کسی ایسے فرد کے بارے میں کہ جو تنقید کرتا ہے صاحب پر وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جماعت اسلامی والوں کو خصوصاً سراج الحق صاحب کو اپنے مولانا مودودی کے لئے مثال کے طور پر کل سے ان کو کہنا چاہیے گستاخ نبی اور گستاخ صاحبہ یا کم سے کم یہ کہ تنقید کرنے والا انبیاء پر اور تنقید کرنے والا اصحاب پر اب یہاں پر یہ فیصلہ کون کر رہے ہیں علماء دیوبند کیونکہ جب قانون بنے گا تو کون تشخیص دے گا کہ توہین کیا ہے تو یہاں پر تو مودودی صاحب کے بارے میں گستگو ہو رہی ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں اصحاب پر تو آپ کیا کریں گے مودودی صاحب بھی کتابوں کے بارے میں مولانا مودودی پر علماء نے کفر کا فتوہ نہیں لگایا البتہ ان کی تحریر میں بے شمار ایسی گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں جو سرسر اسلام کے خلاف ہیں اور علماء فن نے اس کی گرفت کی ہے اور علماء پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ مودودی کی گمراہیوں سے عامت المسلمین کو احگاہ کریں اب عامت المسلمین میں عبدالاکبر چترالوی صاحب اور لیاخت بلوش صاحب اور سب سے بڑکت سراج الحق صاحب بھی موجود ہیں یعنی علماء دیوبند آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ مودودی صاحب کی گمراہیوں کو آپ بیان کریں اب آپ کے سامنے دارالعروم اسلامیہ کا ایک اور فتوہ ہے اور ساتھ میں پورا ہم نے پیج آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ مفتی محمد عبدالسلام چاٹگامی صاحب دامت برکاتہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں واضح رہے کہ مولانا مودودی صاحب نے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت پر جو حملہ کیا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرزوان کی عدالت پر جو زہر افشانیاں کی ہیں ان کی وجہ سے مودودی صاحب رائے حق اور امت مسلمہ کے متفقہ مذہب سے ہٹے ہوئے گمراہی کی راہ پر گامزن تھے یہاں پر بھی واضح ہو رہا ہے کہ مولانا مودودی انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت پر حملہ کرتے تھے تو جناب سراج علیہ بلوش صاحب اور یہ جو آپ کا ایک پٹھو ہے جن کا نام ہے عبدالاقبر چترالوی ان کے لیے یہ واجب ہو گیا ہے کیونکہ وہ بھی دیوبندی ہیں اس فتوے پر عمل کرنا کہ مولانا مودودی کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص جو ہے انبیاء کی عصمت پر حملہ کرتا تھا اور کیا کہیں کہ یہ صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ پر زہر افشانی کرتے تھے یعنی زہر پھیکتے تھے صاحب کی طرح سے حملہ کرتے تھے اب اس کے بات کہتے ہیں اس لیے اکابر اور محققین علماء نے ان پر گمراہ ہونے کا فتوہ دیا ہے مگر کفر کا فتوہ کسی نے نہیں دیا لہٰذا اس وقت جو ان کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے اللہ یہ کہ وہ محدودی صاحب کے گمراہ کن خیالات سے توبہ کر لیں فقط واللہ عالم اب یہاں پر دیکھیں کہ اتنی بات واضح ہے کہ ان کے پیروکاروں کو بھی حکم دے رہے ہیں اور ان کے پیروکاروں کے لئے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں کیونکہ ظاہر ان کے پیروکار ہیں اور کیا ہے کہ یہ توبہ کر لیں تو دیکھیں بینوری ٹاؤن کا فتوہ ہے آپ کے لئے سراج الحق صاحب کے آپ گمراہ ہیں اور آپ توبہ کر لیں کیونکہ آپ محدودی صاحب کے ماننے والے ہیں اور یہی فتوہ ہے لیاخت بلوش صاحب کے لئے اور یہی فتوہ ہے عبدالاکبر چترالوی صاحب کے لئے اب ایک مقالہ ہے محدودی صاحب کے بارے میں محدد سے اثر یوسف بنوری صاحب کا اب انہوں نے یہاں پر ان کی کتاب سے حوالہ نکالا ہے اور واقعا وہ بڑا شرناک حوالہ ہے ترجمان القرآن جل نمبر ایٹی فائیو اور شمارہ ہے اپریل نائنٹین سیونٹی سکس جو عنوان اسلام کس چیز کا علمدار ہے محدودی صاحب کا مقالہ مطالعہ کیجئے صفحہ نمبر تیس پر موصوف یوں رقم طراز ہیں یعنی وہ وہ کون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نا فوق بشر تھے نا بشری کمزوریوں سے بالا تر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 بغول محدودی صاحب بشری بشری کمزوریاں تھیں بیک قوائن تھے یعنی عام آدمی کی طرح سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں اور ان کمزوریاں کو انہوں نے کوئی تعداد نہیں بیان کی کمزوری میں حد حدود بیان نہیں کی یعنی گناہ میں شہبت میں مختلف چیزوں میں عام انسانوں کی طرح سے تھے کمزوریاں تھیں تو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ مولانا مودودی کا یہ جملہ اگر ہندو اور عیسائی استعمال کر لیں کہ تمہارے نبی جو نبی ہے اس میں آنیں گے لیکن اگر ہندو اور عیسائی کہے گا تو اس کو قتل کریں گے آپ اب کمال کی بات یہ ہے کہ مودودی صاحب پہ کفر کا فتوہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا آدمی ہیں اور پتہ ہے کہ مودودی پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے تو بہر کھول کھول کے دکھا دیں گے کتابیں اور اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نے اس کو پسند فرمایا کہ بھئی بھئی بڑا اچھا کام کیا ہے تقریز اس پر لکھی ہے علام اصر محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بن عوری رحمت اللہ علیہ نے کون ہیں موسسس مدرس عربیہ نیو ٹاؤن رسائل اور مقالات و تعلیفات میں ایسے خطرناک مواد اور خطرناک تعبیرات موجود ہیں جن سے جدید نسل جو باقائدہ علوم دین سے نواقف ہیں وہ گمراہی و ظلالت ہی نہیں کفر سری میں مقتلہ ہو جائیں گے پس آپ حضرات یعنی سراج الحق صاحب اور لیاخ بلوش صاحب اور یہ جو آپ نے ایک اپنا پاپٹ کھڑا کیا ہے عبدالاکبر چترالوی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہی میں اور کفر سری میں مفتلا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب باخن ہو گئے ہوں گے آپ کی علماء فرما رہے ہیں اور کس کی وجہ سے مولانا مودودی کی وجہ سے اشرف علی تھانوی صاحب ان کے بارے میں 1957 میں فرماتے ہیں مولانا مودودی کی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ باتوں کو نجاست میں ملا کر کہتا ہے اہلِ باطل کی باتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں یہ فرمایا اور رسالہ بند کر کے رکھ دیا یعنی جب تھانوی صاحب کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی رسالہ پیش کیا گیا مودودی صاحب کا تو انہیں فرمایا کہ یہ باتوں کو نجاست میں ملا کر پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جتنا لٹریچر ہے جماعت اسلامی کا تھانوی صاحب کے بخول کہ یہ نجاست ملا ہوا اب مودودی صاحب کے بارے میں جو رائے پیش کی جا رہی ہے وہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے جو انڈیا میں دار علوم کے سربرا تھے اور جوائلال نہرو کے خاص پٹو تھے قائد اعظم کے خاص مخالف تھے پاکستان کی بنیات کے مخالف تھے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور پاکستان کو کافر استان کہتے تھے اور آج جو دیوبندی شور مچا رہے ہیں نظام اسلامی کا وہ شور مچاتے تھے سیکلر ازم کا تو فرماتے ہیں جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کے متعلق کسی سائل کے جواب میں فرمایا کہ یہ جماعت جماعت ہے اس کے اقائد اہل سنت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنا اور تعاون کرنا درست نہیں ہے پس تمام دیوبندی جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی عدبار سے جماعت اسلامی کا تو آپ کے امام اور پیشوہ اور بڑے عالم جن کو اب امام الہند بھی کہتے ہیں امام پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں کرامتیں بیان کرتے ہیں تو وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک گمراہ جماعت ہے اور ان کا ساتھ دینا بھی صحیح نہیں ہے ان کے اخائد جو اہل سنت جماعت کے نہیں اور قرآن وآہل سنت کے خلاف ہیں اور اب آپ کے سامنے فتوہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مضامین میں بڑے علماء آلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیدہ رہنا چاہیے اور ان سے میل جھول ربط اور اتحاد نہ رکھنا چاہیے اب یہ دیوبن کے بڑے مفتی آپ کو مسلمان ماننے کے لئے بھی تیار نہیں یعنی جماعت والوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں اسحاب پر اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے نہ ملیں یعنی ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے تو کہہ رہے ہیں کہ اور اتحاد بھی ان سے نہ کریں اب فرماتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے موضان مودودی کے کتابوں میں اور نظریات میں ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں وہ باتیں دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہیں اور بزرگان اسلام سے بدزن کر دیتی ہیں یعنی صحابہ سے ان کی تحریریں بدزن کرنے کا سبب بنتی ہیں اب آپ کے سامنے فتوہ ہے مولانا محمد زکریہ کاندلوی صاحب کا اور یہ چودہ جولائی نائنٹین ففٹی سون تو یہ فرماتے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں کہ مودودی جماعت اور جماعت کے لٹ فیچر سے عام لوگوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ آئمہ ہدایت آئمہ ہدایت سے کیا مراد آئمہ ہدایت کی اتباہ سے آزادی اور بتعلقی پیدا ہو جاتی ہے جو عوام کے لیے محلق اور گمراہی کا باعث ہے جو حضرات اس کو معمولی سمجھتے ہیں ان کو غالباً جماعت کے افراز سے اختلاط کی نوبت نہیں آئی جس سے ان کو مفررتوں کا اندازہ نہیں ہوتا بہرحال یہ ناکارہ اس جماعت میں شرکت یا ان کے لٹریچر کے پڑھنے کو مسلمانوں کے لیے انتہائی مذر سمجھتا ہے تو آپ کے لٹریچر کے بارے میں کاندلوی صاحب کا فتوہ یہ ہے مولانا زفر احمد صاحب عثمانی کا اور اس میں مختلف چیزیں نوں نے ڈسکس کی لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے اور بڑا عجیب سا موضوع ہے اور اس کے بعد تو جماعت اسلامی والوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 انکار کرنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ موضوع صاحب کی ایک رائے تھی وہ کیا تھی کہ جو امور آپ نے عادتا کیے یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انجام دیئے انہیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات حالوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سنت کو بس عادت کہہ کے چھوڑ دیں اور کسی سے نہ کہیں کہ اس پر عمل کرو تو یہ آپ کے سامنے کچھ ہم نے پیش کیا کہ مولانا مودودی کے بارے میں جماعت اسلامی کے بارے میں علماء دیوبند کا خصوصا کیا نظریہ ہے یہ اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ بریلوی کے علماء تو ان کو بلکل اسلامی سے خارج سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ دیوبندیوں کے فتوے دکھائے جائیں مولانا مودودی کے بارے میں دعا ہے کہ خدا ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے کہ جس طرح سے توہین رسالت کے قانون کو مسیوس کیا جا رہا ہے اور سب پریشان ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے اس قسم کے قانون سے اور زیادہ حالات خراب ہوں لیکن یہ ہم بتاتے چلیں کہ اگر جرائم کو بیان کرنا توہین اصحاب ہے یا جنگ جمل میں جناب آئیشہ کے کاموں کو چھپا لیں گے یہ کہ کہ امہات المومین کی توہین ہے لیکن دنیا میں سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ اب ہر چیز سب کو پتا چل جائے گی یہ لہٰذا آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے اس پر پابندی لگا دی تو آپ کے لوگوں کو اہل بیعت پر ظلم کرنے والوں کا نہیں پتا چلے گا تو یہ آپ کی نادانی ہیں ان قریب ہمارے معصوم اہل سنت بھائی اور بہن پہچان جائیں گے کہ ہمارے نبی کی آل پر کن لوگوں نے ظلم کیا خدا ون تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی اور تمام مومین جن وانس کی لعنت و دشمنان رسول و آل رسول پر و صلی اللہ علیہ محمد و آل ہی تاہری